مصر سے نکلنے کے تین مہینے بعد بنی اسرائیل سینہ کے بیابان میں پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے کوئی سینہ کے سامنے اپنے ڈیرے لگائے پھر موسیٰ اس پہاڑ پر چڑ گیا اور خداون نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصر میں تمہارے لیے کیا کچھ کیا سو اگر تم میری بات مانو اور میرے اہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہروگے موسیٰ نے نیچے جا کر لوگوں کو بلایا اور انہیں خداون کی یہ ساری باتیں بتائیں انہوں نے مل کر جواب دیا جو کچھ خداون نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے کیا آپ بھی وہی کرنا چاہتے ہیں جو خداون آپ سے کہتا ہے پھر موسیٰ نے خداون کو لوگوں کا جواب بتایا اور خداون نے موسیٰ سے کہا میں کالے بادل میں تیرے پاس آ کر تجھ سے باتیں کروں گا تاکہ یہ لوگ سنیں اور ہمیشہ تیرا یقین کریں خداون نے موسیٰ سے یہ بھی ہدایت کی کہ تو لوگوں کے پاس جا کر انہیں آج اور کل پاک ساف کر اور وہ اپنے کپڑے دھوئیں لوگوں کو تیسرے دن تیار ہونا تھا کیونکہ خداون اس دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینہ پر اترنے والا تھا خداون نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو پہاڑ کے گرد چاروں طرف حد باندھ اور لوگوں کو خبردار کر کہ کوئی نہ پہاڑ کے قریب آئے اور نہ اسے چھوئے ورنہ اس شخص کو مار ڈالا جائے گا سو موسیٰ نے لوگوں کو خداون کی یہ سب باتیں بتائیں اور لوگوں نے خداون کے حکموں پر عمل کیا انہوں نے اپنے کپڑے دھوئے اور خداون سے ملنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تیسرے دن کی صبح لوگوں نے بادل گرجنے کی آواز سنی اور بجلی چمکنے لگی پہاڑ پر کالے بادل چھا گئے اور نرسنگوں کی زوردار آواز بھی سنائی دی اپنے ڈیروں میں سب لوگ خوف سے کانپنے لگے پھر موسیٰ خداون سے ملانے کے لیے سب لوگوں کو خیمہ گامے سے باہر لے گیا اور وہ کوہی سنہ کے نیچے کھڑے ہو گئے کوہی سنہ اوپر سے نیچے تک دھوئے سے بھرا ہوا تھا کیونکہ خداون شولے میں ہو کر اترا تھا اور سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا خداون نے موسیٰ کو دوبارہ پہاڑ کے اوپر آنے کے لیے بھلایا اور اس سے کہا نیچے جا کر لوگوں کو خبردار کر کہ کوئی اس پہاڑ پر اوپر نہ جائے موسیٰ نے خداون کو بتایا کہ اس نے لوگوں کو اس بات سے خبردار کیا ہے پھر خداون نے کہا تو نیچے جا اور حرون کو اپنے ساتھ اوپر لے آ لیکن کوئی اور نہیں آ سکتا ورنہ وہ مر جائے گا سو موسیٰ نے نیچے جا کر لوگوں کو یہ سب کچھ بتایا پھر لوگوں نے اپنے کانوں سے خداون کی آواز سنی اس نے ان سے کہا میں خداون تمہارا خدا ہوں جو تمہیں ملک مصر میں غلامی سے نکال لیا پھر خدا نے لوگوں کو دس خاص اصول بتائے جنہیں ہم اکثر دس احکام یا خدا کی شریعت کہتے ہیں جب لوگوں نے خداون کی آواز سنی تو وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے انہوں نے دور کھڑے ہو کر موسیٰ سے کہا آپ ہی ہم سے باتیں کریں خدا ہم سے باتیں نہ کریں ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں موسیٰ نے لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا تم درو مت کیونکہ خداون اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو خداون ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں کو مانے تاکہ ہم گناہ نہ کریں پھر موسیٰ دوبارہ خداون کے پاس پہاڑ پر چڑ گیا اس دفعہ وہ بہت دیر تک وہاں رہے گا کیونکہ خداون اسے بہت مختلف اصول سمجھانا چاہتا تھا جن کے ذریعے سے بنی اسرائیل سیکھ سکیں گے کہ وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے کیسے زندگی گزارے اور کس طرح سے اس کی خدمت اور عبادت کریں خداون اور بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ انہیں کئی خاص عیدے منانے کی بھی ہدایات دینا چاہتا تھا جب موسیٰ کے ساتھ خداون کی باتیں ختم ہوئیں تو اس نے موسیٰ کو پتھر کی دو تختیاں دی کیا آپ کو یہ الفاظ نظر آتے ہیں یہ خداون کے دس احکام ہیں یعنی اس کی شریعت اور ان تختیوں پر یہ الفاظ خدا کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے موسیٰ کی باتیں